اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہن والا ہے this is me rf and you are watching my youtube channel آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈی ایچے کے فائلز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے ڈی ایچے میں مختلف قسمی جو فائلز ہیں وہ روٹیٹ کرتی ہیں جن میں location اور affidavit فائلز ہیں اور different phases کے اندر جو فائلز اس وقت روٹیٹ کرتی ہیں ان میں phase 13 ہے 9 prism ہے phase 7 ہے اور phase 10 کی جو فائلز ہیں وہ روٹیٹ کرتی ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر properly ہم ڈسکس کریں گے تمام فائلز کے rates کو جو mostly files ہوتی ہیں وہ پانچ مرلا دس مرلا کنال کی فائلز جو ہے اس وقت روٹیٹ کرتی ہیں اور جو files کی rates ہوتا ہے daily basis پہ اس کے اندر variation ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی area کے اندر کوئی file purchase کرنا چاہتے ہیں یا sale کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے number پہ call کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں plus nine two three two one eight four eight double two zero eight اور مزید اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو rates کا idea دیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ڈی ایچ اے phase 13 کی تو اس میں پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی فائلز جو ہیں روٹیٹ کرتی ہیں مارکٹ میں اور ان کی جو ابھی rates چل رہے ہیں پانچ مرلے جو rates ہے وہ آج کا جو rate ہے انیس لاکھ ستر سے لے کر انیس ساٹھ کے درمیان آپ کو پانچ مرلے کی فائل جو ہے buying selling چلتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو فائلز کا rates ہوتا ہے daily basis پہ پانچ سے دس ہزار کا minus plus ہوتا رہتا ہے تو یہ rates جو ہے fluid کرتا رہتا ہے جیسے جو پانچ مرلے کی فائلز کچھ days پہلے جو ہے بیس لاکھ سے نیچے آئی ہے اور مزید جو ہے اس کی correction ہو رہی ہے اسی طرح دس مرلے کی فائل جو ہے تیتیس لاکھ ستر سے لے کر تیتیس لاکھ پچاس کے درمیان یہاں پہ buying selling ہوتی ہے اور یہ فائل جو ہے available ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹے customer کے لیے especially جن کے پاس budget بہت تھوڑا ہے تو یہاں پہ buying کی جا سکتی ہے اس طرح one canal کی اگر فائل کی بات کریں تو 59 لاکھ کے درمیان یہاں پہ آپ کو one canal کی فائل جو ہے available ہو جاتی ہے یہاں جاں ہم نے ابھی جو بات کی ہے ڈی ایچ ای فیس 13 کی حوالے سے اور جی اگر ہم فیس 13 کی حوالے سے location کے حوالے سے بات کریں تو ابھی کچھ جو ہے اس کی location ابھی finalize نہیں ہوئی اسی طرح nine prism کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ nine prism کے اندر جو فائل روٹیٹ کرتی ہیں وہ allocation file ہے جو اور یہاں پہ جو ایک canal file کا rate ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پندرہ کے roundabout یہاں پہ آپ کو ایک canal کی فائل مل جاتی ہے اسی طرح nine prism کے اندر دس مرلے کی file کی availability ہوتی ہے جس کا جو rate ہے وہ کوئی تقریباً 74 lakh کے درمیان ہے یعنی 7.4 million کے roundabout آپ کو یہاں پہ دس مرلے کی file مل جاتی ہے اسی طرح nine prism کے اندر کچھ file جو ہے پانچ مرلے کی بھی روٹیٹ کرتی ہیں جن کی جو prices ہیں وہ کوئی تقریباً 37,50,000 کے roundabout آج کے rate کے اندر available ہے اگر آپ کسی بھی phase کے اندر کوئی file لینا چاہتے ہیں یا بیشنا چاہتے ہیں آپ ہمارے number پہ contact کریں ہم آپ کو ضرور جو ہے آپ کی requirement کے مطابق کسی بھی area کے اندر آپ کو file لے کر دیں گے کیونکہ file کا جو ایک secure investment ہے اور چھوٹی investment کے اندر آپ جب balloting ہوتی ہے اس کی تو ایک اچھا revenue آپ کے پاس generate ہو جاتا ہے سب سے اچھی جو اس وقت market میں files ہیں وہ phase seven کے اندر ہیں جن کے اندر کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں پہ ballotik ہو جانی ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ easily ایک اچھا margin جو ہے اچھا یہاں سے profit earn کر سکتے ہیں phase seven کے اندر جو ایک канал کی file ہے وہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ سے start ہوتی ہے اور جو ہے availability بھی یہاں پہ ہو جاتی ہے اسی طرح 10 مرلے کی file ہے یہاں پہ آپ کو 10 مرلے کی file جو ہے 75 لاکھ کے درمیان مل جاتی ہے اور 5 مرلہ کی file کا rate جو چلتا ہے 36 لاکھ 50 سے لے کر 37 لاکھ درمیان درمیان یہاں پہ rotate کرتی ہے اب کیونکہ ڈی ایچ اے phase seven کے اندر ڈیفرنٹ موزہ ہیں جن میں سنگت پورا ہے کرباہٹ ہے اور اس کے علاوہ اور دو تین موزے ہیں جن کے اندر files کی availability ہوتی ہیں اگر ڈیفرنٹ موزہ کے اندر آپ کو file کی availability مل جاتی ہے phase seven کے اندر بہت ایک اچھی investment ہے جس کے آپ چھوٹی investment سے جو ہے آپ اچھا return حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جو ڈی ایچ اے phase 10 ہے جس کی files اب market میں آ چکی ہیں اور کافی دیر سے rotate بھی کر رہے ہیں اور ایک کنال کی جو file ہے وہ 58 لاکھ سے لے کر 59 لاکھ کے درمیان جو ہے affidavit کی files مل جاتی ہیں اور ایک کنال جو allocation ہے وہ 56 کے درمیان ہوتا ہے اب کچھ دوستوں کا یہ بھی question ہو سکتا ہے کہ affidavit اور allocation میں کیا فرق ہے affidavit جو just like up مطلب جو ہے اس کی transfer charges بھی بہت کام ہوتے ہیں اور میں نے affidavit اور allocation کے اوپر ایک ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے اگر جو دوست نئے ہے تو آپ میری آئی بٹن میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک کنال کی جو allocation ہے وہ 56 لاکھ میں مل جاتی ہے دس مرلا فائل بھی جو ہے rotate کرتی ہے market کے اندر اس کی جو rate ہے وہ 44 لاکھ کے درمیان affidavit ملتا ہے اور allocation جو ہے 43 کے درمیان ملتا ہے اور اس وقت پانچ مرلے کی فائل مارکٹ میں available نہیں ہے فیس 10 کے اندر یہاں پہ جو بھی ایک small investment کے ذریعے آپ یہاں پہ جو ہے اچھا returns لے سکتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہاں ہماری چینل کو subscribe کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ ضرور کک کچھ گئے تاکہ آپ کو ہرارنے والی latest updates پاس آنی ملتی رہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے والی